میں چونکہ ڈیمرجر ہو چکا ہے اس کے بورڈ میٹنگ میں بھی منجوری مل چکی ہے تو اس کا ایو آئی کب تک ایکسپیکٹ کرے نہیں یہ اس کا تو ایو آئی کب سے آ چکا ہے آ چکا ہے اس کو ہم نون بورڈ پڑا اور اس میں بہت سے جو بیڈرز بھی ہیں وہ بیڈرز ڈیو ڈیلیجنس کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک یہ ریکوائرمنٹ بھی تھی کہ ڈیمرجر کرنا ہے اس کے جو ایسٹس کو اس کو سپریٹ کیا جائے اور چونکہ اس میں لینڈ ہے بینگلور میں لینڈ تھی مائسور کی زمین تھی ان زمین میں چونکہ کافی مہتپون اور مہنگی زمین ہے اس زمین کو الگ سے کر کے تاکہ اس میں سبھی شیئر اولڈرز کا رہے اور وہ سرکاری کمپنی رہے جیسے سرکار کی اس میں زیادہ حصہ تاری ہے اور وہ اس کی سٹیٹیجک ڈیزئیڈ بیسٹن کی پرکریہ میں شامل نہ ہو تو وہ تو پرکریہ پوری ہو گئی وہ پرکریہ جیسے لسٹنگ میں ہی وہ پرکریہ پوری ہو گئی جب وہ لسٹنگ ہو جائے گی تو پھر وہ ایک سوطنتر کمپنی کے روپ میں جان ملے گی اس کا فاننیشل بیڈ مانگا گیا فاننیشل بیڈ کرنٹ فاننیشل اے پاسپل ہے پوری کو ہمارا پرتن یہی رہے گا تو اسی آئی کا بھی ہم لوگ فاننیشل بیڈ مانک چلے کرنٹ فاننیشل اے پرکریہ پر کہ نہیں اس میں مشکل لگ رہا ہے نہیں بلکل ہوگا اچھلے دنوں EUA میں جہاں تک مجھے یاد ایک کئی سائی ڈیفرنس پر اسوزین روڈ شو کیا تھا تو کیا مانا جائے اس روڈ شو کے ریسپونس قدار پر OFS آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو روڈ شو کو ہمیشہ OFS سے لنگ نہیں کرنا چاہیے ڈیویش ٹپنٹ سے بھی لنگ کرنا چاہیے انویسٹر نہیں انویسٹرز جو ہے یہ کوئی بھی لسٹڈ کمپنی کا انویسٹرز سے لگاتار اپنا سمپرک رکھنا ایک امپورٹنٹ ذمہ واری ہوگی انفیکٹ ہماری کارپیٹ گورننس کا یہ نیم ہے کہ جب بھی وہ اپنا ریزلٹس نکالتے ہیں کوٹلی ریزلٹس تو اس کے بعد جو بھی اللاویبل پیریڈ ہے سیبی کے دوارا اس اللاویبل پیریڈ میں وہ نسٹرے سمپرک کریں اسی کا حصہ تھا ان کو حصہ ہے تو ان کو ببین جو جگہ سے کیونکہ ایف آئی آئیز ہیں ایف پی آئیز ہیں ڈومیسٹک انویسٹرز ہیں ریٹیل انویسٹرز ہیں تو ببین مادیم سے یہ سمپرک کرنا